السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچئے پارٹ نمبر پندرہ اگر تو گناہ ہو گیا چوک ہو گئی مرد سے عورت سے تو ایک امید والی حدیث سنا دیتا ہوں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امید وابستہ رکھو گے تو میں تم کو معاف کرتا رہوں گا جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ تم نے کتنے گناہ کیے اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے اور بیٹیاں اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اور اس کی سندوی عمدہ ہے اس لیے اپنے ساتھ استغبار پڑھ لیجئے رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین اب ایک دعا میں یہ پڑھاتا ہوں آپ کو یہ آپ پڑھ لیجئے زوال غم اور ادائی قرض کا نبوی نسخہ یہ دعا صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے پڑھئے میرے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن وا اعوذ بک من العجز والکسل وا اعوذ بک من الجبن والبخل وا اعوذ بک من غلبت الدین و قحر الرجال ترجمائیں پڑھ لیجئے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شکر اور رنج سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کمہمتی اور سستی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے فضلت جو شخص صبح اور شام تو یہ دعا پڑھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا نوٹ لفظ الحزن اور حزن دونوں ہی درست ہیں یہ حدیث ابو دعود میں ہے اور امام شوکانی نے بھی لکھی ہے اور میری بری کتاب مومن کے ہتھیار میں صفحات چار سو چھاسی پر بھی لکھی ہے صبح کے اذکار میں جو نئی منتخب چھبی صورتیں آئی ہیں آپ کو حدیعہ دیتا ہوں اور آپ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری نئی کتاب جو آئی ہے منتخب چھبی صورتیں وہ کئی نئے کئی سے خرید لیں اور صبح شام کئی دعائیں میں نے لکھی ہیں ان دعائوں کا احتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے